موسیقی 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 شاہ روز سیراج یہاں پر موجود ہے اسلام علیکم ہمارے لئے آپ موٹی ویشنل پرسین ہے شاہ روز میم آپ کا شکریہ بہت بہت کے جیسے آپ نے کہا اپریشیٹ کرنے گا اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں اس وقت ہمیں چینل کی بہت زیادہ سپورٹ ہے کیونکہ ہم اپنے کم وسائل میں کام کر رہے ہیں شاہر کے انر آپ نے جیسے دیکھا کہ ابھی بارشوں کا موسم ہے تو ہم دو سٹیپ پر کام کر رہے ہیں ایک سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ اس وقت جو سیٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ہم گھلوں میں جو پھل وغیرہ کھار ہوتے ہیں اس کے جو بیچ ہوتے ہیں اس کو ہم اپنے علاقے کے گرین بیلٹس کے اوپر پارکوں پر تھرو کر دیں تو وہ اپنے مدد آپ کے تحت گروہ ہو سکتے ہیں وہ ایک ہرہ بھرہ پودا بن سکتا ہے ہریالی ہو سکتی ہیں وہاں پر سیکنڈ یہ کہ جیسے کہ آپ میں پتا ہے کراچی شہر کے اندر جو بورنگ کا پانی ہے وہ دھائی سو سے تین سو فٹ پر چلے گیا ہے تو ایک چھوڑی سی کوشش ہے ہماری جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ہم نے دو ازار اٹھارہ کے اندر ہماری علاقے کے چیئرمن تے ریان ایشمی بھائی جو ڈیم سی سینٹل کے چیئرمن ہے ان سے ہم نے ڈسکس کیا تھا انوارمنٹ ایکٹیوٹیز کے حوالے سے کہ بارش کے پانی کو محفوظ کیا جائے تو ہم نے ایک پلان بنایا ہم نے ایک ورک آؤٹ کیا کہ اگر بارش کے پانی کو ہم اپنے پارک اور گرانڈ میں جمع کر لیں تو بارش کا پانی ایک سبسول وارٹر ہوتا ہے وہ زمین کے اندر ایبزورپ ہو جاتا ہے اور جتنا زیادہ وہ ایبزورپ ہوگا تو ہماری جو بورنگ کا لیول ہے وہ دن بہ دن بڑھتا رہے گا تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ٹیم میمبر کے ساتھ مل کر اس وقت زیادہ زیادہ کوشش یہ کر رہے ہیں اپنے علاقے کے پارکس اور گرانڈ میں جہاں پر سیمت ہو رہے ہیں جہاں پر سیمت ہو رہے ہیں پانی ایبزورپ نہیں ہوگا مچھا رہیں گے نہیں جہاں پر سیمت ہو رہا ہوں ان جگہوں پر ہم پانیوں کو جمع کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارے زمین کا گرانڈ وارٹر ہے جو بلکل ڈان چلے گیا ڈھائی سو تین سو مختلی جگہوں پر چار سو فٹ اور زہریلا کھارا پانی تو اس کو گرو کرنے میں مدد ہو تو اس طریقے ہم ایکٹیوڈیس کر رہے ہیں بھی اچھا شروز سب سے زیادہ کون سے پلانٹ ہمارے لئے بہت ضروری ہیں وہ انوائرمنٹ کو بھی فریش کر سکتے ہیں اور ہیلتھ کو بھی اس وقت میں آپ کو پریفر کروں گا کراچی شہر کے اندر نیم اور پیپل یہ دو وہ پلانٹس ہیں جو بڑے ہو کے درگ بنتے ہیں اور اس کا سایا بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اوکسیجن بھی بہت اچھے ہوتے ہیں دین یہ کہ پیپل کے اندر پرندوں کی زیادہ اٹریکشن ہوتی تو پرندے بھی زیادہ آتے ہیں تو جہاں ہریالی ہوگی تو خوبصورتی کے لئے پرندے ہونے ضروری ہیں تو میں اپنے لوگوں کو یہی ریفر کروں گا کہ اپنے علاقوں میں اپنے پارٹس اور گرانٹس کے اندر نیم اور پیپر کو لازمی لگائیں اچھا نیم کے جو ہے آپ نے کہا زیادہ اور یہ تو بہت ایزیس ہمارے کراچی میں لگ بھی جاتا ہے نہیں بہت ایزیلی لگ جاتا ہے اس کی نیمولی لیں آپ اس کو زمین میں لگا دیں وہ پودا بن گئے اچھا ایک ہوتا ہے مورنگا بھی بہت آسانی ہوتا ہے مورنگا ایک سوجنہ کا درک کلاتا ہے اس کو ڈاکٹر ٹری بھی کہتے ہیں اس کے پتوں کے تین سو سے زیادہ فائد ہیں اس کے پتوں کو سکا کے پودر بنا کے استعمال کیا جائیں تو تین سو سے زیادہ بہماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے اس کی شاکھ کٹ لیں آپ 15 سے 20 فٹ کی تو چھے مینے میں یہ درک تیار ہو جاتا ہے دیکھیں کتنی چھوڑ چھوڑی باتیں کتنی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگ لوگوں کو آویر کر سکتے ہیں اچھا ایک وقت ہوتا تھا ہم لوگ کیا کرتے تھے یہ جو ہے نا میں بہت نیچرلی بات کرتے ہوں برا مت منایے گا ہمارے گھر میں روٹیاں جیسے بجے ہیں تو وہ بہت سی ٹکڑے جمع ہو جاتے تھے جیسے بولتے ہیں پھر ہم اس کو دے کے پیسے لیتے تھے ایسا ہے کہ کچھ کھا لیا یہ بچوں میں ہوتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے تو ہم اس کو سیل کیا ہوں اچھا جی ہمیں ہمارے پتہ ہے ہمیں کچھ مل جائے گا تو یا لویا ہو گیا اس طرح کی چیزیں ہیں ایکسرا گی کا ڈپا ہو گیا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے میں بہت شرارتی ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ بات ہے کہ میں نے انگریزوں کو دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ جتنی بھی سیڈز ہیں یا پھل کا جو گودہ نکل رہا ہے وہ کیا کرتے ہیں اسے زمین میں ڈالتے ہیں تک کھات بہت اچھی بن جائے اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں؟ مہم جیسے کہ آپ کے پاس کول آئی وی تھی وہ پلاسٹک کے بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ شہر میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں دنیا چانداروں پر پہنچ گئے اور ہم نالوں کی صفائی کر رہے ہیں ات تیری خیروں میں جو ہوں نالوں کی صفائی نہیں کر سکتا نہ کروا سکتا ہوں میں جو نالوں میں جو کچھرا گیا ہے اس کو روک سکتا ہوں اور وہ کچھرا سب سے زیادہ کچھن سے آتا ہے کچھن ہمارے گھر کے اندر ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم سبزیوں کو چھلکا پھلوں کا چھلکا اور مختلف ویسٹ ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو استعمال کر کے کمپوز بنایا جاتا ہے اگر ہم جو سبزیوں کے چھلکے ہیں پھلوں کے چھلکے ہیں اور چایپتی آپ نے دیکھا ہوگا جو ویسٹ ہوتی ہیں اس کو دیبے میں جمع کر لیں تو پندہ سے بیس دن بعد وہ کمپوز بن جاتا خاد جس کی کاؤس جو ہے وہ 300 سے 400 رپر کے جی ہے اگر ہم ان چیزوں کو گھروں پہ استعمال کریں اس کو اپنی کیاری میں یوٹلائز کریں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی جو ڈرائی فوڈ لے رہا ہے فروٹ پھل کے جوس شیک پیرا اس کی سیحتی ایلگ ہوتی ہے ایسی پودوں کرنے بھی اگر نوٹیشن اس کی دیوٹوں کی اچھی ہو تو ان کی بھی سیحتی اچھی ہو اسلام علیکم اسلام علیکم رکسانہ زیدی ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ٹاک ہوں آپ کیسے دنوں بعد بس موسم ہونے جائے آپ کا پروگرام بھی ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے بہت اچھے طوفیس لے آتی ہیں آج بھی اترین بات کہہ رہے ہیں بھئی دیکھئے ہم بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ چھوٹے تھے ہم لوگ کا بچپن تھا جو درخت نظر آتے تھے نیم کا درخت ہے یا کارامہ درخت ہوتا تھا جیسے ناریل کے درخت بہت زبردست ہیں لیکن یہ کہ یہ سب ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کا بہترین کام ہے اس طرح کے درخت لگا رہے ہیں جیسے پیپل کا درخت اور نیم کا درخت یہ دونوں ہی بہترین کارامت درخت ہیں سائے ان کا ایک چیز سے زیادہ ہوتا ہے اس طرح سے اگر ہم لوگ سب یہ ہی کریں کہ اگر کہیں بھی اب قریب میں جہاں بھی اب لگا سکتے ہیں درخت لگائیں جیسے پیپل کا درخت تو اس پیپل کا درخت نہ صرف ہم لوگ کے پرندوں کے علاوہ درمی کی شدت کم ہوگی اور یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں جو آج کل درخت لگے ہیں جن کے پھول چھوٹے 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 ہم لوگ کے لئے کتنے نقصان لے ہیں کیونکہ ان کے پھولے وہ میرا خیال ہے سانس کی بیمانیوں کا سبب بن رہے ہیں پوچھ لیتے ہیں میں بتاتیوں کون سا وہ بھی میں نے دیکھا ہے اور میری پیاری بہن اور اس طرح گٹلوں کے بارے میں یہ جیسے بات کر رہے ہیں گٹلوں کے لئے جیسے تیٹرنگ والے چاول وغارہ چیزیں بلکو ٹھیک اس طرح گٹلوں سے نکالا جاتا ہے کوڑا وہ فوری طور پر نہیں اٹھایا جاتا پھر جو آسپڑاف کے لوگ جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ واپس اس کو گٹلوں میں ڈال دیتے ہیں پھر یہ جو ہوتے نا یہ گٹل ساف کرنے والے جو سپنس بغارہ ہوتے وہ خود ریکارٹیں کھری کر دیتے ہیں وہ بھی گٹلوں میں ایسی جگہ پر ڈال دیتے ہیں کہ پھر لوگوں کو پیسے دے کے نکلوائیں یہ بہت خراب ہے اوکے اوکے رکسانا جی بہت شکریہ اچھا ایک پلانٹ ہے جس کی چھوٹے چھوٹے وائٹ وائٹ چھوٹے 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 ہوتے ہیں وہ اڑتے ہیں وہ جب ہوا چلتے ہیں تو وہ اڑتے ہیں تو اکثر میں نے سنایا کہ ہمارے در ایریے میں بھی جب میں لکیون مول کے سائٹ پی تھی وہاں پر بہت سارے پلانٹ تھے اور لوگوں نے پھر کٹوایا کہ اس سے ایسا ہوتا ہے مختلف جیسے ہوتا ہے انسان کے لئے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے مختلف پلانٹ ہوتا ہے ایک اور بھی تک میں نے سنایا کہ کچھ پلانٹ ہوتا ہیں جو زمین سے لگے ہوئے ہیں تو آپ بہت زیادہ ہیں تو کٹ بھی نہیں ستے کہتے ہیں اوکے چینہ پلانٹ ہوتا ہے کہتے ہیں وہ کسی کا نام مینشن نہیں کرتے ہیں لیکن وہ پانی کہتے ہیں جتنا پانی وہ پانی ہے پانی میں کم وقت میں جلدی گروہ کرتا ہے ہریالی پیدا کرتا ہے تو اس کے ڈیسٹو جو روٹس ہیں وہ ورکل ہوتا ہے تو وہ جو پلانٹ ہوتا ہے بسکل ایک فینسی پلانٹ تھا گرین بیٹس پر فیشن ڈیزینگ بنانے کے لئے اس پلانٹ ہوتا ہے ہم لوگ اپنے گھروں میں لے کر آگئے ہیں تو وہ گھروں میں لگانے کا پلانٹ نہیں ہے جیسے نیم کی پلانٹ لیکن نیم کا پودا اگر میں اپنے گھر پہ لگاتا ہوں اس کی عمر آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں سال تک ہے تو وہ جب نیم ہے پچاس سال کا ہوگا تو وہ آپ کی ٹینکی بھی توڑ دے گا آپ کی پانی کی لائن بھی ڈسٹپ کر دے گا تو پھر آپ کہیں گے یہ نقصان دے درکھنی ہے ہر چیز کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے اگر اس کونوں کارپس ہم روڈوں تک سیڈوں تک ہی محدود بلکل بلکل اچھا کچھ زمینیں جو میں نے دیکھا پاکستان میں کراچی میں کراچی کی بات کریں ہم لوگ بہت زیادہ ایمٹی ہیں خالی پڑی ہیں کبھی سوچے کہ یہاں پر اتنے زمانے سے پچیس پچیس سال ہوگے ہیں کبھی گورنمنٹ نے ایسا کہ یہ جگہ خالی سے گرین کر دو کچھ اچھا کر دو ایسا کبھی ہوئے ہیں مایوسی تو ہوتی ہیں ہمیں کہ اللہوں نہیں کرتے ہیں انہوں نے بلینٹری کا پروجیکٹ لگایا ہے کے پی کے میں لگایا ہے ہمیں بھی خواہش تھی کیونکہ ہم اس فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو ہمیں خواہش تھی کہ کراچی میں بھی کوئی پروجیکٹ لگا ہے جہاں پر بلینٹری کا پروجیکٹ ہو اور ہم جائیں اس کو فورس جیسر پر یہ ہے کہ میں اپنے مدد آپ کے تحت جو کام کرتا ہوں زیادہ تر اسکوز کالیج یونسیڈیس میں کرتا ہوں کالیج یونسیڈیس مسجد امام بارگا موجود ہیں وہاں پر پانی موجود ہیں آپ دیکھ بھال کی ذمداری لیتی ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میں فری آف کسٹ وہاں پر آکے پودے لگے جاؤں گا کیا بات ہے بلال کیا کہیں گے بچے شہی روز کے بعد بلال کیا کہیں گے بلال کیا کہیں گے ایک اور بات ہے میں دیکھتا ہوں مری میں آپ جا رہے ہوتے ہیں اور کراچی میں بھی بہت سائے درخت کارڈ بے رہے ہیں کارڈ بے رہے ہیں تمبر مافیا اس کو ہم کس طرح کیا کریں کہ تمبر مافیا جو اتنی ایکٹیب ہے اور درخت آپ کو پتا ہے درخت کے فوائد اس کی لکڑی کے فوائد اس سے کیا کچھ بن سکتا ہے تو ای تنگ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ چیز بھی سٹاپ ہو اور ہم کوشش کر رہے ہیں آپ طرف سے کہ درخت جس طرح آنے کا پودا لگانا آسان ہے لیکن مینٹین کرنا جو ہے سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں تو اس کی اوینڈنس بھی جائے وہ ہونی چاہیے اور اس حوالے سے جو کراچی میں جو ہمارے درخت لگ رہے ہیں وہ جو بات آپ نے بھی کی کہ نیم کے درخت تو بہت اچھے ہیں لیکن ایسا درخت نہ لگیں کہ جہاں پر اس کا نقصان ہو آپ دیکھیں اسلام آباد میں جا کے پولین جو ہویا ہے اور سارے اس کو بھی اپر ہمیں اپنے شہروں میں اپنے جتنی بھی گاؤں ہیں ان سب جگہوں پر لگائیں تو کام آپ بہت اچھا کر رہے ہو لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں جہاں جتنا پودے لگائیں گے اتنا ہی حریالی جائے ہوگی اتنا ہی اوکسین جائے ہوگی آپ دیکھیں اس وقت کراچی کا جو موسم ہے ایئر کولٹی بہت بہترین ہے کیوں؟ قدت کی طرف سے صاف جائے ہوگئی ہم آئی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کچھ جائے ہو اپنے افرٹ سے صاف اس کو کریں اور ہم سب چاہیں تو وہی بات ہے کہ فرٹ کائم ربت ملیہ سیت ہنا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرل دریا کچھ نہیں لے نونے دریا کچھ نہیں زبردست جاتے جاتے ایک خوبصورت سا میسج ہے خوبصورت سا میسج ہے شکوائے ظلمت سے بہتر ہے اپنے حصے کی ایک شامہ جلالو جو ہو لوگ درک کٹ رہے ہیں میں بلکل اس سے کہتا ہوں کہ نہیں کٹنا چاہیے غلط باتیں لیکن جو میں نے اپنا میسج ہے سکولز کالیج نیونسٹڈیز میں جب ہم ایکٹیوڈیز کریں گے تو بچوں میں ایوینس بھی آئے گی آگائی بھی آئے گی ان کو امپورٹنس بھی پڑا چلے گا تو انشاءاللہ اگر کوئی درک کٹنا ہے گا تو وہ اس کو روکیں گے انیشیلی بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے انیشیلی ابتدائی جب سکول میں ہوتے ہیں بچوں کو بار بار یہ آگائی دینا پڑے گی ہمیں تاکہ وہ بچوں کے دماغ میں کیونکہ ابتدائی ان کی سوچ ہوتی ہے نا تو وہ بیٹھ جائے گی اور ان کو ہیلڈی ایکٹیوٹیز میں چھوٹے چھوٹے پانچ سال کے چھ سال کے جب کیجی ون میں ہوتے ہیں یا تھری کلاس میں ہوتے ہیں تو ان کو لے کے جائیں پارک میں یا کہیں پر کہ پلانٹیشن کا بیسکلی ہمارے لئے کیا بینیفٹ ہے ہم اس سے کیا فائدہ دے سکتے ہیں اس پر پرندے آئیں گے اس کے نیچے سائے میں کھڑے ہوں گے ہماری اکسیجن فریش ہوگی یہ تمام چیزیں بچوں کو انیشیلی بتائیں گے تو بلکل صحیح کہا گے وہ بچہ پھر اس کی اہمیت اس کی اجاگر کرنے سے وہ دوسرے میں بتائے گا نہیں بھائی اس کو مت کاٹنا یہ بری بات ہے اس سے اللہ ناراض ہوگا یہ ہمارے لئے ایک ذریعہ ہے تو وہ جب تک نہیں ہوگا تو اس کی پروا بھی نہیں ہے وہ عام درخت لگا ہے جاتے جاتے آپ کا مسیج مسیج یہ ہے کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کا کیمرہ اپنی طرف سے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ہمیشہ بلیم ضرور کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا اب ہمیں کچھ کرنا ہے پاکستان کے لئے کرنا ہے پانچ میٹ بھی آ کر نکالیں ہر دن تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کام آپ چاہیں کہیں بھی کر سکتے ہیں دنیا میں آپ پیار دیں گے آپ کو پیار ملے گا ریسپیکٹ دیں گے آپ کو ریسپیکٹ ملے گی اچھا کام کریں گے تو اس کی اپریسیشن ضرور ہوگی چاہے کچھ بھی ہو اپریسیشن ہم کہتے ہیں کہ کم کرتے ہیں آپ نے بات ہوئی لیکن اگر آپ اچھا کام کریں بس یہ سمجھ لیں کہ کاؤز ہے یہ مجھے کرنا ہے اس سے میری آخرت سوڑ جائے گی یہ سمجھ لیں آپ پاکستان سوڑ جائے گا تو اس دیس میں بہت طاقت ہے اس دیس کے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور دنیا میں نام عشن کر رہے ہیں ہم نے بھی اپنا ایک شامہ جلائی ہے اپنی اپنی شامہ جلاتے رہیں تو آپ دیکھیں گے ایک وقت ضرور ہائے گا کہ ہم سب بھرپور قوم کے طور پر جاگر بھی آئیں گے انشاءاللہ سامنے اور پاکستان کا مستقبل بہت برائیٹ ہے لیکن اس کے لئے ہر ایک کو ہر ایک انڈیوجل کو ایفرٹ کرنا ضروری ہے اور آج سے کریں فیل سکریں دل سے سوچیں اچھا کہ نہ کچھ کر سکتا ہوں آج یہی موقع ہے میرے لیے کہ ہر ایک لمحہ جی لیں ہر ایک لمحے کو سمجھیں بس یہ لمحہ مجھے دیا ہے اور اگر جب میں سو سال کا انشاءاللہ مجھے زندگی گیتا ہے تو اس وقت میں ریگریٹ نہ کروں کہ میں کچھ نہیں کیا اپنے ملک کے لئے اپنے دیس کے لئے اپنے مٹی کے لئے اپنے دنیا کے لئے پاکستان زندہ بارد زبردہ ان دونوں کے لئے ایک شیر ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد good morning with سبھی کے ساتھ